شان رمضان کا انہی دنوں میں ایک ایسی خبر آئی اچانک بس ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے مجھے نہیں جس نے ان کے اہل خانہ کوئی نہیں آپ سب کو بھی بلکہ ہلا کے رکھ دیا حیران پریشان کر دیا ایک ناقابل یقین واقعہ ہوا ظاہر جس ہم نے پہلے بھی بتایا تھا بریک سے پہلے جنہی جمشید صاحب کی شہادت کی حوالے سے ان کا جو plane crash ہوا بہرحال میں جب بھی تذکرہ کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے ایک ظاہرش کرتا ہوں کہ انہیں اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا زندگی اسی کا نام ہے انسان کی یہی حیثیت ہے حضرت علی کا قول ہے میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا انسان کچھ plan کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ اپنی مسئلے ہوتی ہوتی ہیں اس کا اپنے فیصلے ہوتے ہیں بارال میں نے بار بار ان کی شہادت کے بعد ان کی موت کے بعد ایک بات کہی میں بس وہی بات آج دوھرانا چاہتا ہوں پھر ان کے صاحب ذاتوں کے بھرانا چاہتا ہوں ایک بہت اچھے سنگر اپنے زمانے کے پھر بہترین ناتخان ایک اچھے مقرر ایک اچھے ہوش وہ سب اپنی جگہ میں نے شاید آخری عرصے میں پروفیشنلی شاید میں نے جتنا وقت ساتھ گزارا شاید کم لوگوں نے گزارا بکورد فیکٹ کہ رمضان نے شریعت ساتھ کرتے تھے تو یہاں تو ہم تیز دن سات ہی رہتے تھے صبح شام رات تو میں بڑی حلفیہ ایک بات ہی کہہ سکتا ہوں جو کہ میں صرف دوھرا رہا ہوں آج کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے اچھا انسان نہیں دیکھا زندگی میں میں نے کبھی انسان نہیں دیکھا اور یہ بات میں آج اس لئے دوھرا رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تھا تب میں بہت جذبات میں تب میں روتے ہوئے اگر یہ بات کر رہا تھا تو شاید کسی کو لگتا ہوگے جذبات میں ایک جملہ کہہ دیا ہے ایموشنل ہو کر ایک بات کہہ دیا I mean it کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ بہتر انسان آج تک نہیں دیکھا آج تک نہیں دیکھا میں نے جو سفر ہمارا رہا میں نے زندگی میں کبھی پانچ منٹ کے لیے نہیں پانچ لمحوں کے لیے اس شخص کے موز سے کسی کی برائی نہیں سنی کسی کے لیے بھی نہیں سنی کسی کے لیے بھی نہیں جس نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جب ان کے فرزند میں زیادہ بات کر کے اس کو میں نہیں چاہتا کہ ایک ماحول دوسرا ہو جائے لیکن میں چاہوں گا کہ آج جب ان کے فرزند ہمارے ساتھیاں موجود ہیں اور وہ آ رہے ہیں تو ان کا یہ حق ہے جانتا ہوں کہ پورا پاکستان آپ لوگ سب بہت دل سے ان کا احترام کرتے ہیں لیکن اس عظیم نات خان اس عظیم شخصیت اس عظیم ہستی اس عظیم عاشق رسول کے لیے بھی اور اس عظیم انسان کے لیے بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کھڑے ہو کر ان کے فرزندوں کا استقبال کریں میں آپ لوگوں کی بھرپور تعلیوں میں یہاں پر دعوت دے رہا ہوں شہید جنید جمشید کے تینوں فرزندوں کو تحمود دانش رباور سے کہ آئیے گا اور بھرپور تعلیوں میں ہم سب ان کا استقبال کریں آئیے ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا تیری رحمت کا ہے آسرا مشکلوں کا ہمیں خوف کیا دوسرا پاوتا ہی عطا کون ہے میرا تیرے سے آپ ٹوٹو کرے تو پھر ہمارا کیا بنے گا یار سامنا کیا حال ہے ساری بہت ہے میں پہلی رمضان سے لڑائی میں ہوں کہ میں زیادہ بات اس پہل سے بھی نہیں کرتا ہے کہ بھرپوری ہم خود بھی کمی بات کرتے ہیں کیونکہ اس سے بڑا دل خلاب ہوتا ہے بس کیسے آپ لوگ خیریت سے ٹھیک جا گئے ہیں سیف صاحب آپ ٹھیک ہے بلکل ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں کیا مسروف یہ آدھکل بھئی کیا سلسلہ بس جزا جو کام شروع گیا تو اس کو سارا میں دیکھ رہا ہوں جزا فوٹس ماشاءاللہ بڑے ہوگی ہے کہ زبردست ایک انٹرنیشنل برینڈ جے ڈاڈ تو ہے ہی اپنی جگہ پہ لیکن جزا فوٹس کی بھی کیا بات ہے ماشاءاللہ زبردست اور ساتھ ساتھ کچھ کلام بغیرہ کا سلسلہ بھی چل رہا ہے بس تھوڑے تھوڑا ریاست کرتے ہیں ان جیسا تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں تو نہیں بن سکتے لیکن بس کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ ان کا کلام پڑھے اور بس ان کی کوشش کر کے لیکسی کو کھا کے لے گا انشاءاللہ بابر صاحب آپ کی کیا مسروفیات سر لیا سکتے ہیں میرے بھی تیمو بھائی کے ساتھ ہی مسروف ہوتا ہوں شادی ہو چکی بھائی کی ہاں ماشاءاللہ بابر صاحب کی شادی ہو گئی اس پہ مبارک بات تو دے دیں نی تالیوں کی صورت میں ماشاءاللہ شادی کیا سیف صاحب نے تیاری پگلڈی ہے شادی کی یا ابھی ابھی تو نہیں یا اب نے بابر کی کوئی شورتحال دیکھ کے تو ایف ایسنہ نہیں ہے نہیں یا ابھی توڑا زیادہ جلدی ہے توڑا ویٹ کرنا چاہیے اس پہ اور آپ کو ماشاءاللہ اللہ تعالی نے اولاد سے نوازا کیا آپ نام نفیصہ میری دادی کا نام تھا ابھی کیا کہتے ہیں اسی مہینے کیا کہتے ہیں ایک سال کی ہو گئی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی نصیب اچھا کریں انشاءاللہ امی بہنیں گھر بہن گھر میں سب ٹھیک تھا گئے الحمدللہ رمضان تو ایم شون تھوڑا سا اس سوالے سے در ہے وہ نیچرلی ایک ہے نا گھر کے اندر جس ٹی وی پہ بھی اببہ کا پروگرام لگا ہوتا تھا جدر بھی جاؤ گزرتے بس نظر آرہے ہوتے تھے تو ایک پریزنس تھی جیسے کہ گھر پہ وہ آلویڈی ہے ہم انہی کی بات سن رہے ہیں اس کمرے سے گئے دوسرے کمرے میں گئے وہاں بھی چل رہا ہے تو ہاں یہ رہتی ہے وہ ایک فیلنگ جو ہے وہ کبھی جا نہیں سکتی رمضان کے اندر سپیشلی پر شاید یہ سوچ کی تھوڑا سا دل کو اتمنان انسان دلاتا ہے کہ دنیا میں کون رہا ہے ہمیشہ کے لئے جو رات قبر میں لکھی ہے میری آپ کی جنید بھائی کی اندر بھائی کی کون روک سکتا ہے کچھ کلام سنائے ہیں ہم پہلے سوچتے تھے کہ الہی تیری چوکھٹ پہ سنائیں گے آپ کون الہی تیری چوکھٹ پہ کون سنائے گا مجھے سیف صاحب آئیں گے سیف صاحب آئیں گے سیف صاحب نے ماشر کر لیا ہے ماشر اللہ ہاں اچھا جاں میں نے کہی یہ تو یاروی ہے آئیں بھائی مجھے مائک اگر ایک اور مل سکتا ہے تو اگر ایک اور مائک مل سکتا ہے تو اگر ایک اور مائک مل سکتا ہے تو بجھوار دیجئے گا آپ بتا دیجئے گا کہ کہاں ہے جیسے آپ کمپٹے بنا کھڑے ہوگا تیری چوکھٹ پہ بیکاری بن کے آیا ہوں سراپا فاکر ہوں اجزوں ندامت ساتھ لایا ہوں بیکاری وہ کے جس کے پاس جھولی ہے پیانا پیانا ہے بیکاری وہ جسے ہرس و حوث نے مار ڈالا ہے مطا اے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکونِ قلب کی دولت حوث کی بھینٹ چڑھوا کر لٹا کر ساری پونجی غفلتوں حسیاء کی دلدل میں سہار حالے میں آیا ہوں تیرے کعبے کی آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائناتِ قلب افسردہ ارادِ مزمہ ہمت شکستہ ہوسلِ مردہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ اس جنجھال میں گزری ہے گڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جلب ان کے اپنی روح سے آہی سے سرا پا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبو حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہے خالی یہ تیرا گھر نہیں ایک محبتِ انوار ہے مولا سرا پا نور ہے ایک محبتِ انوار ہے مولا تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں زبان غلطِ ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر خدا یا فضل فرمائس زبانِ بے زبانی پر یہ آنکھیں خوشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے دا ہے دل میں جنہیں دودا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بے قریبا کے آیا ہوں سرا پا فاقر ہوں عزوں ندامت ساتھ لائے ہوں ماشاءاللہ آئیے آئیے سبحان اللہ اچھا جی تو اب باقی یہ ناد خانی کا سلسلہ تو اب مختلف میں میں نے دیکھا ہے بلکہ ایک سروم ٹرینڈ میں جہاں مجھے بھی جانا ہوتا تھا تو وہاں ماشاءاللہ آپ لوگ مطورہ بہمانہ خصوصی آپ لوگ آماز ہوتی جہاں مختلف کلام بڑھتے رہتے تھے تو یہ اس حوالت سے یہ مصرفیت ہے بلکل بلکل یہ بھی ہے اور میں نے بتاہب کبھی کرا نہیں تو ریاض بھی ہم گھر پر کرتے ہیں کبھی اس طرح کینے کیونکہ لوگ ایکسپیک گھر کرتے ہیں ہمیں دیکھتے تو وہ اببہ سے بھی جس طرح خواہش کرتے تھے کہ آپ ناد سنا دیں کلام سنا دیں تو ہم سے بھی تو جس طرح اسے پھر ہم نے کہا کہ ریاض کرنا چاہئے تو ہم وہ گھر پر ساتھ سال ریاض بھی کرتے ہیں تاکہ پھر خواہشاہ ہے تو ضرور آپ کے خیال میں انشاءاللہ نشریات میں بھی ساتھ رہیں گے تو وقتاً وقتاً ہوگی بات لیکن میں بار بار یہ ایک بات دوراتا ہوں جنیت بھائی کا ویلز میں نے بھی دوراتا کہ میں نے آج تک کسی کی برائی نہیں سنی اور اس طرح آپ نے کونسی کوئی ایک بات جس نے آپ کو بہت انسپائر کیا از ایک بات از ایک یومن جنیت جمشید از ایک بات دوراتا ہوں ایسا نہ ہو کہ ہاں کوشش کری اور پیچھ آٹ گئے نہیں وہاں پیچھ آٹ گئے شروع کیا تو بس بیرا پار دوراتا ہے الحمدلہ اچھا انشاءاللہ اگلا سیگمنٹ جو ہمارا پھر ایک سیگمنٹ شیفان ناد خان حضرات کا ہوگا اس میں بھی آپ پڑھیں گے جنیت بھائی کی کلام پڑھیں گے ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے تو آپ ہمیں کوئی ایک آپ کلام پڑھیں اس کے ساتھ ہم جاتے ہیں بریک پہ دل بدلے سننے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہوا او ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا ہم عطا کر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے جناب تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہم انظار کر رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمائیوں بھائی بھی آئیں گے تو وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور آج مختلف سیگمنٹ میں ساتھ تھوڑی سی کپشپ بھی لگتی رہی گی سنیں گے بھی انشاءاللہ کلام ایک ہم اقفال لیتے ہیں اس کے بعد شیف فرا مجھے نظر آ رہی ہے اس سیٹ پر جن کا بھی ظاہرت جنہیں بھائیز ہے جہاں جہاں بس فرا صاحب آپ آئیے تیاری کیجئے ہمیں ایک بریک کے بعد آتے ہیں ہم نے کوکنگ سیگمنٹ کے ساتھ